قرآن کو سمجھنے کی اس نسبت کو غائب رکھنے اور اس کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ یہ بات سن کر حیران ہوں کہ عرب کی یونیورسٹیوں میں اور عرب کے جو اسلامی سٹیٹک کے پیچھٹی ہورڈر حضرات ہے دانی میافتہ انہوں نے اپنی کئی کتابوں پر یہ بات نکر کیا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن اترا بتاہ کی وادی میں ہے یعنی قرآن اترا بتاہ کی وادی میں ہے علم میں اترا ہے لیکن اس قرآن کو پڑھنے کا حق مصر بار میں ادا کیا ہے اس کو پڑھنے کا حق مصر بار میں ادا کیا ہے اور وہ عربی دیکھتے ہیں اترا مکہ مدینہ میں ہے پڑھنے کا حق مصر بار میں ادا کیا اور اس کو سمجھنے کا حق جو ہے پڑھنے صلیر کے مصر بار میں ادا کیا ہے یہ پڑھنے صلیر کے لوگوں کو جو شاؤں اور پھر ان کا جو ایک اندہ کی طرف سے دیا وہاں سوچ کا زامعہ ہے وہ ان دیاستوں سے یہ پڑھتا ہے کہ جس کا اقرار خود اپنی کتابوں میں برز ہوگی آج کا درسل قرآن آیت نمبر ایک سو پنتیس کے حوالے سے ہوگا آپ گزشتہ دو درسوں سے یہ سمات کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خان و کعبہ کی تعمیر کے بعد جو دعائے فرمائیں ان میں ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس شہر کو عمر مالا بنا دے ایک دعا یہ تھی کہ اس شہر کے رہنیواتوں کو پھلوں کی نعمت سے مالا مال کر دے پھر آپ نے دعا فرمائیں کہ آئے اللہ ہمارے طرف سے یہ خدمت قبول فرما پھر دعا فرمائیں کہ یا اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے مالا بنا ہماری اولاد کو جھکنے مالا بنا پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ ہمیں حج کھا طریقہ اور اس کے آقامت آفرما اور اب یہ آخری دعا جو اس خاص موقع بمانگی میں وہ بڑی اہم ترین دعا ہے فرمائیں کہ ربنا اے ہمارے رب وَبْأَسْفِهِ مَرَسُولَا کہ جس شہر کے رہنیواتوں کے لیے میں دعا کرنا ہوں وَبْأَسْفِهِ مَرَسُولَا ان میں وہ رسول بیج دے جس کا انتظار صدیوں سے تیری مخلوق کرتی جانے آج ہوں اور تمام مفصلی محدثین اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دعا کی آمد کی دعا کی اس سے بران آمد اللہ حضرت محمد مصنقہ ہے اور اس بات کی تصدیم پھر حدیث رسول سے بھی ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے درمیان یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خود صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا آنا بشارت عیسیٰ میں عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی بشارت کا نتیجہ ہوں کہ جب آپ نے اپنی امت میں کھڑے ہو کر کہا جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ وہ مبشیر بے رسولیاتی مقبا کی عیسیٰ و احمد کہ اے میرے امتیوں اے میری نبوت رسالت کا دم پڑھنے باتو اے میرا قلمہ پڑھنے باتو میرے بات ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا جب وہ آ جائے تو میرا قلمہ چھوڑ کر اس محمد ربی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں اور تیسرا آپ نے فرمایا انا رویہ تو اونی کہ میں اپنی ماں آمنہ کے خواب کا نتیجہ ہوں کہ جب میری ماں نے اس وقت خواب دیکھا جب میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا اور میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں نے خواب دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور کی روشنی کا عالم یہ ہے کہ میں بیٹھی مکہ میں ہوں اور مکہ میں بیٹھ کر میں شام کے محردات کو اس نور کی وجہ سے دیکھا حضور نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے اس خواب کا نتیجہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا تو حضرت عمرہ اکمان اکسلام کہتے ہیں ربانہ بباس بھی مرسولہ اے اللہ اب ان میں مرسول بیجھ لے جس کا انتظار صدیوں سے ہو رہا ہے اچھا یہاں سے ایک اور بات بھی نکتے کی میں ارز کر دوں کہ حضور کے آنے کی خبریں سارے نبی دیتے چلے آئے سارے بنی آدم علیہ السلام سے دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی یہ بتاتے چلے آئے کہ ہمارے پات یہ رسول آئے گا مالے پات یہ رسول آئے گا اس کی یہ شام ہوگی یہ اس محضرت ہوگی یہ کمان ہوگا وہ تمام انبیاء ان کی گمتیں آخری نبی کے آنے کی دعائیں بھی کرتے رہے خبریں بھی دیتے رہے اظہار بھی کرتے رہے بتاتے بھی رہے اعلان بھی کرتے رہے اب جب رسول آ گیا تو رسول کے آنے کے بعد یہ خبریں ہوتی ہیں کہ وہ کم نبانہ آ گیا تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کے ضرورت ہے کہ بعض ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بیلاد مدانہ بدت ہے تو اس میں کوئی بدت والا ایک ضرورت پر کے پہلو نہیں ہے کہ بیلاد مدانہ میں ذکر ہے حضور کی آمد کا تو ایک لاکھ چوتیس آزار امبیاء بھی تو حضور کے آنے کی خبریں دیتے رہیں بس فرق یہ ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے لوگو کہتے تھے وہ محمد نامی نبی آئے گا وہ حضور بن کے آئے گا اور آنے کے بعد کے لوگ خبریں دیتے ہیں کہ سبت ارفا سبت آنا سبت بانا آدیا محمد کو خوشیاں بناو قبلی مانا آدیا فرق یہ ہے کہ وہ خبریں دیتے رہے آئے گا اور ہم کہیں آئے گا اور ان کی ہم ملکت آسک کرتے ہیں تو دعا کی کہ ان میں سے رسول بیج دیں ان میں سے یہ آپ نے کیوں کہا کہ انسانی فطرت ہمیشہ اس چیز سے زیادہ سبت آسک کرتی ہے جو اس کی جلس سے ہوتا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انسانی شکل میں نہ آتے اگر بشری وجود میں نہ آتے ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے ہم نے کھانا کیسے ہے پینا کیسے ہے مباس کیسے پہننا ہے ہم نے جو ہے اپنا خرید و فیوک کیسے طرح کرنی ہے حلال کیا کرنی ہے حلام کیا ہے یہ سارے معلومات پہ ہیں اس وجہ سے ہمارے ایک منقلات ہے کہ حضور انسانی اور بشری وجود میں آئے اور یاد رکھنا کہ حضور کی حقیقت اس بات پہ بڑے مناظرے اور پیسے ہوتی ہیں یہ کوئی بحث اور پیسے والی بات نہیں ہے حضور انسانی وجود میں آئے بشری وجود میں آئے لیکن حضور کی یہ حقیقت نہیں حضور کی یہ حقیقت نہیں اور اگر حضور کے وجود کو نور مانا جا تو وہ بھی آپ کی حقیقت نہیں ہے یعنی نور بشری کے چھپڑے میں پڑھنا ہی نہیں سہیے حضور بشری بھی ہیں حضور نور بھی ہیں لیکن یہ دونوں آپ کے لیے کوہدے اور وقت میں کا درجہ ہوتے ہیں آپ نے اپنے بارے حضور بتا دیا تھا یا ابا پکرین لم یاری حقیقت یا ربی میں تیرا نبی محمد اس درجہ اور کمال پہ ہوں کہ میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی چاہی نہیں سکتا اگر کوئی کہے کہ میں نور مان کے حضور کی حقیقت جان گیا یا میں بشت مان کر حضور کی حقیقت جان گیا تو نہیں حضور کی حقیقت کو کوئی چاہی نہیں سکتا تو آپ نے اس لیے دعا فرمائی کہ اے میری رب ان میں سے رسول بھی کہ یہ رسول کو دیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاری اس دعا کے بعد آپ نے آگے چار باتیں اللہ سے مانی اور وہ بڑی اہم ترین باتیں ہیں اپنی اولادوں کو بھی بتاؤ خود بھی سیکھو اور جس بندے کو یہ چار باتیں ذہن نشین ہو جائے گی وہ بندہ تعلیم کے معاملات میں خاص طور پر سمجھنے اور سیکھنے کے معاملات میں وہ بہت کچھ آثر کر لے ابی برائیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ رسول بیج دے بلکہ کہا رسول بھی بیج ان میں سے بیٹ اور چار شانے بھی اس کو عطا فرمبا نمبر ایک آپ نے دعا کی یطلو علیہ ماں یادے کا کہ وہ تیری اہتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناے تیری اہتیں لوگوں کو پڑھ کے سناے دوسرا وَيُعَلْلِهُمْ اُن کو کتاب کی تعلیم بھی دے کتاب کی تعلیم بھی دے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ کتاب کا صرف انیف باقی ساکھ کے ساتھ پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی آئے بھی اس لیے ہیں کہ اس کتاب کی سمجھ بھی رہے اپنی عمد کو عطا کر کے لیے ہیں آج ہمارے معاشرے میں ایک ایک ڈرین بھی چاہ رہا ہے ڈرین بھی یہ چاہ رہا ہے خاص طور پر مطلب جو اوش اعجاز کے لوگ ہیں سہمے دولت ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دولت میں اور اضافہ کریں ڈرین بھی یہ چاہ رہا ہے ہر دنے کی خواہش مقتی جاری ہے کہ میرا کتر آفر اکران رہا ہے اچھو بات ہے لیکن اپنی خارج اور ارادے کو یہاں تک نہ لکھیں کہ صرف حافظ قرآن بنے بنکہ زیادہ اس چیز کو اہمیت دیں کہ میرا بیٹا حافظ بنے یا نہ بنے لیکن جتنا قرآن اس کو پڑھنا آتا ہے اس کو قرآن سمجھنا بھی آنا ہے تاکہ رب اور اس کے رسول کے فرمان کے بطاقے زیادی بزانا آنا ہے صرف حافظ ہو جانا کوئی کمال ہو یہاں پہ ایک خواہ یہ بھی رہن گئے جو بچے ہمارے اس معاشر میں صرف حافظ بن رہے ہیں صرف حافظ بن رہے ہیں ان کے دماغ میں ایک جہانت گھس جاتی ہے انہوں نے آدھی حدیث یاد کی وی اور آدھی کبھتے ہیں ان کے ذہنوں میں یہ حدیث ہے کہ جہاں حافظ قرآن بڑھ جائے گا وہ آپ کوئی چندتی جائے گا کہ دس بندہ کوئی چندتی جائے گا انہوں نے ذہنی کی ایک دنگ فٹے وہ صرف آپ نے آپ کو جنتی سمجھ دیں باگی صاحب کو دوست کی سمجھ جبکہ حدیث میں وزا دیئے ہیں صرف فرماتے ہیں کہ من حفظ القرآن وَاللَّهَ دَادَهُ وَحَلَّمَ حَرَّمَ 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 الْجَنَّةِ کہ جو قرآن یاد کرے اور قرآن کے حلام کو حلام سمجھے قرآن کے حلام کو حلام سمجھے وہ جنت اپنے داخل ہوگا تو جس کو قرآن یاد کر کے یہ بھی نہ پتہوں میں حلام کیا ہے حلام کیا ہے اس کا اپنا چلنا تمہیں جانا مشروع ہے تو کسی اور کو کیسے لے دیں اس لیے ایک پہلے زمانہ تھا کہ جو بچہ نابینہ ہوتا تھا اس کو حافظ بنا دے اور یہ اتنا اثر اعمال زیدوں کے ہے کہ اس طور میں کسی بندے میں داڑھی رکھیلی ہو اور وہ نابینہ ہوں وہ حافظ نہیں دیا تو اس کو کہا جاتے ہیں یہ اتنا مشروع رہ گی جو نابینہ ہوتا تھا ٹھیک ہے جو اور کسے کام دھنے مدر سے دے گئے ٹھیک ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ اندے ہافظ بنتے تھے اندے ہافظ یہ تھوڑا سمجھنا اندے ہافظ بنتے تھے آپ اس کا اونٹی یہ ہو رہا ہے کہ ہافظ اندے ہیں ہافظ اندے ہیں اندے ہافظ اور ہافظ اندے ہیں وہ یہ دو دو ایک بڑا پڑا ہے تو اس لئے اگر قرآن یاد ہے اور اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ آلہمک اور اللہ اپنے آلہمک کا مطلب کیا ہے اور یہ پتہ نہیں ہے کہ یا کناون ہو یا کنستائی کا کیا مطلب ہے تو میں اس کو اندہ ہاتھوں تو کیا کروں اور اس لئے اچھی بات ہے آپ کو حافظ ملاؤ لیکن اندے ہافظ نہ ملاؤں اندے ہافظ نہ ملاؤں سمجھنے والے بنے کہ رسولوں نے جو ہمیں سلیبس دیا نصاب دیا اس کا دوسرا سٹیپ بھی یہ ہے کہ یاد ہا ایسا رسول میں جو ان کو قرآن پڑھ کے بھی سنائے اور ان کو قرآن سمجھا کے بھی بتائے اللہ کا قرآن کہہ کیا آرہا ہے دیکھنے تو یہ قرآن سمجھنا یہ جو ہماری قلاص ہے یہ اسی قرآن فہمی کا جو ہے ایک سبب جریعہ تو قرآن فہمی کنے گا اہمیت صرف آپ پھر پھلی دیا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں آپ کے ذریعہ خلان ہے وہ جناب اپنا جا کے ملیرڈ کیلنا ہوتا ہے سوکر کلند کیلنا ہوتا ہے لگر گر گر کی تیم کا کمتان نہ ہوتا ہے داڑی مسکی نہیں ہوتی پانچ وقت کا نمازی وہ نہیں ہوتا لگر اور حتیٰ کہ آپ نے آپ کو صرف جنتی سمجھنے کی اجیسے اپنے گھرانوں کے ساتھ کی اس کا گروہیہ ہوتا ہے وہ متشددانہ ہوتا ہے وہ جب حافظ ہوگا اور اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ کا قرآن کی کیا کیا رہا ہے تو پھر اس لیے جو ہے وہ کم سو کم معاشرے میں اللہ کی قرآن کی سمجھ کو آگے پڑھائی تو اس لیے یہ حضرت قرآن اسلام نے جو صلی بس مانگا وہ صرف قرآن کا پڑھنا نہیں تھا بلکہ قرآن کا سمجھ نہ بھی تھا تیسرا آپ نے فرمایا والحکمہ ایسا رسول بیٹھ دے جو لوگوں کو دنائی کی باتیں بتائیں اس کے بارے میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا تھا حکمت اور دنائی کیا ہوتی ہے بات کو وقت پہ کیا جائے موقع پہ کیا جائے لوگوں کے مزاج کے مطابق بات کی جائے اور لوگوں کے ہار احوال ان کی سمان پردن کے بات کی جائے تو یہ حکمت والی بات ہوتی ہے دیگر مثلا سننے والے وہ پجابی مشکل سے سمجھتے ہیں اور یہاں پہ مولانا صاحب بیٹھ کے انگلیش پہ لیکچر دے جائے تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا گھر پہ فودکی ہوئی پڑی ہے اور مولانا صاحب حضور کی شان پیار کر رہے تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا شادی کا موقع ہے اور مولانا صاحب نے موت ریلیٹی لگی ہے لیکن کوٹ تو نہیں چاند ہے ایک ایسا اتفاق ہوا کہ دو عورتیں اکٹھی فوت ہوئی دو بندوں کی وہ بیمیت ہے اتفاق سے اکٹھی فوت ہوئی ان کا پھر جنازہ بھی اکٹھے ہوا اور پھر دوسرے دن کل خانی بھی اکٹھے ہوئی یعنی بیمیروں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم اکٹھے کل خانی کر لیے تو ٹھیک ہے اچھی بات اچھا وہاں میرے پاس ایک اندہ حافظ تھا کیا اندہ حافظ تو اندہ حافظ کو میں نے کہا کہ تلاوت کر تو اس نے دو فوت کی کل خانی ہے تو اس کل خانی پر تلاوت کر کل کل کو چھوٹلا ہوگی یعنی اندہ خواہی ہوگی ہے اور اندہ دلاوت ہو رہی ہے کس کس دمت کو چھوٹلا ہوگی تو میں بڑا حاصر آت دلاوت سوئی کہ اگر ان کو پتہ چاہل کہ سادھی آپ اندہ مرد آپ ساب کہہ رہے کھڑی 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 چھوٹلا کھڑی تو یہ حکومت کا مطلب بہت ہے کہ موقع اور وقت کے حساب شکر وہ بات کی جائے آپ چاہے جیترے آپ میں دیکھاؤ گھر میں بچے ہوتے ہیں بیبی تو اگر داتے پہ اٹھایا ہوگا تو داتا بچے کے ساتھ بچے پکے بات کرنا ہوتا تو جان پوچھ کے کرنا ہوتا ہے اٹھے کٹھے کے بات کرنا ہوتا ہے اس کو بتا ہوتا ہے کہ وہ پہ کھڑا رہے تو یہ بچہ بہلے گا نہیں کھے لے ہسے گا نہیں وہ اپنے مقام سے نیچے اتر آتا اپنے مقام سے نیچے اتر آتا ایک تیچھا ہے اس کے پاس پرائیور کلاس کے بچے ہیں اگر وہ ایمی پہ کھڑا رہے گا ایم پہ کھڑا رہے گا تو بچے بات نہیں سمجھے سر کے اوپر سے گزر جائیں اس کو ایمی سے نیچے ہوتر کے پانچویں کے درجے پر آتا ہوگا تو اللہ کے پر ہکمت کی دعا ہماری کہ ان کو ہکمت بھی ہکمت بڑی کمال کی چیز ہے اللہ تعالی اشار فرمات ہے سورة عمران کی آیت اللہ جس کو دنائی دیتے اللہ نے اس کو بہت کچھ اتا کر دنائی کتنی بڑی چیز ہے حضرت رحمان حقیم کے بارے کے آپ نے سنا ہو گا یہ نبی نہیں تھے لیکن باتیں دنائی اتنی دنائی باتیں کئی ہیں کہ اللہ نے اس باتوں پہ قرآن پسی گت ہونا تو دنائی اتنی بڑی ضروری ہے اور ہمیں گھروں پہ پہ اس کو ریواج دینا چاہیے سمجھداری کو دنائی کو حکمت کو آج ہمارے گھروں پہ نا علم آگے آئے لیکن وہ علم دنائی سے محلوم ہے ہمارے گھروں میں معلومات بہت ہے لیکن دنائی نہیں جس کی وجہ سے جھگڑے پڑھ گئے ہیں فٹنے پڑھ گئے اور فرسادات پڑھ گئے اور جو حکمت والے لوگ ہوتے دنائی والے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایک کسی بھی معاملے کا دنائی کے ساب دنائی کالتے ہیں کہ گھر معاشر سوسائیٹی پوری ریاست وہ فتن اور فساد اسے بنج جائے وہ جہاں پہ دنائی نہیں ہوتی وہ پہ فساد ہوتے ہیں وہ ایک بندے کی بیس چھوڑی ہو لگتار دو تیر بیس چھوڑی ہو تو وہ نوکمہ نے بتایا مالکوں کہ فلا چھوڑی ہوگئی فلا چھوڑی ہوگئی فلا چھوڑی ہوگئی وہ چھوڑ کو تلاش کرتے کرتے کسی نے خطر دی کہ چھوڑ باہر کا نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا ملازم ہے تو انہوں نے مخبری کروائی کہ جا کے پتہ کرو واقعی اس میں پیس چھوڑ کی ہیں وہ گئے اس کے گھر دور جہاں بھی تھا وہ پہ دیکھا تو واقعی ان کی جو بیسے تھی ان کے گھر بدی تھی انہوں نے آکے بتایا کہ جس نے بتایا ہے یہ چھوڑ کوئی باہر نہیں ہے بلکہ اندر نہیں اب جنا پچائے تک میں کسی نے کہا کہ اس کے بالمو تو کسی دنہ تھی وہ دنہ خاتون تک جاتا بات پہنچی کا اس نے اپنے بچوں بلایا خامد کو خلایا اس نے کہا خبر دار اگر اس بلازم کو کسی ہاتھ لگائے وہ سب احرام پہشان ساڑی اندر منجہ چوری ہوگی یمان تو آتی گے نا اندر اگر نا نا اس واستے سب روپ روگ روگ اگر بیس سب روگ بہت روگ جو بڑے سب روگ 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 بات یہ حکم تو یہ دیم دعا آپ نے کی اور چوتی فرمای ہماری عصد کی اس رسول کو اس شام کے ساتھ پہ تلاوت بھی کرے سمجھائے بھی دنائی کی باتیں بھی بتائے اور لوگوں کے دلوں کو اجلا اور سترا کر دیں ان کے دلوں پہ چڑھین میں اس طرح اتا دے کہ لوگوں کے دل نے حکمت میں ساتھ جاب دیئے اور یہ تذکیعات اس دور میں سب سے پڑھ کر تو ضرورت ہے وہ قرآن کو سمجھ لے کی حکمت کی اور اندر کی صحیح دیکھیں ایک وقت تھا لوگ بتوں کی پوچھا کرتے تھے آج اس دور میں ہمارے اندر وہ تو پڑھے اور ان کے پجاری کوئی زید کے بت کا پجاری ہے کوئی ہٹ دھرمی کے بت کا پجاری ہے کوئی اپنی جھوٹی خواہش کے بت کا پجاری ہے کوئی بگ سکینہ اصل ورافق پر بیمانی کے بت کا پجاری ہے تو یہ جب بت ٹوٹے گئے اور ان کی عبادت اور پونچہ پار خطب ہوگی اللہ نے ہمارے دل پہ اپنی مان کا قرور پہ کر جو اور یہ اولیاء جب ملائیت کے درجے پہ پہنچتے ہیں وہ تک پہنچتے ہیں کہ جب یہ دست کیا ہو جاتا ہے اللہ اپنی محبت کا نور اس دل میں ڈال آئے اور اس کی مازال پہ حدیث کن سی میں وہ بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے اور جل میں دیکھ رہا ہوتا ہے میں اس کے کان پر جاتا ہوں اس کی آنکھ پر جاتا ہوں اس کے بات پر جاتا ہوں بظاہر وجود انسان کا ہوتا ہے اس نے تاک جگرے والد کا قیل کیا اور یہ کب آتی جب دست کیا ہوں تو یہ دعات ہے ہماری تعلیم کا حصہ ہونی چاہیے آج ہم کوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں جائے اسلامی ایڈفکیشن ہے کوئی ڈبلومہ ہے کوئی اجین رہے لگ چوئی ہے کوئی تیار بات وہ ان چار چیزوں سے گزرے گی تو پھر کامیابی ہو کہ پڑھیں سمجھیں اس سے تنائم پیدا کریں اور اپنا تسکیہ کریں تو جس علم میں یہ چار چیزیں آیا ہے وہ کامیابی کی زمانہ تور کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کے صدقے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو چار اشارے اطاع فرمائی اور آپ نے اپنی امت کو ان کی تعلیم اشار فرمائی اللہ نے اس کے انتاق ذریعے کی تو بی اللہ با اللہ 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 اللہ